سینڈویچ ریسپی بہت ہی زبردست اور آسان سینڈویچ ریسپی جسے آپ بنا کے ڈیلی کے ہزار روپے کما سکتے ہیں بہت ہی سیمپل بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے سینڈویچ کی تین سے چار سلائس لے لیا چیکن لیا چیکن کو بائل کیا اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میچ ہاف ٹی سپون لیسن کا پاودر ڈال کے اچھے سے بائل کیا اس میں میں نے تینوں کو بالکل باریک چوب کر لیا اور یہ میں نے ٹاماتر لے لیا باریک سلائس میں اور انڈا ایک لے لیا اس کو بائل کر کے ہاف کٹ لیا اور یہ میں نے موزریلا چیز کی سلائس لے لی اچھا جی ویجٹیبلز کو ہلکا سا مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے مایو ایک سے دو چھمچ ہم مایو ڈالیں گے مایو کو ہم نے تھوڑا تھوڑا یوز کرنا ہے ہر سٹیپ میں ہمیں مایو یوز کرنی ہے تو اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالیوی سیٹ کر دیا ہے اور اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اگر سپائس ستیز رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کٹی سوپ مچ ڈال لیں اور مکس کر لیں اچھا سا یہ ہیلڈی سیوڈ سیلیڈ بھی بن جائے گا اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور ایک بریڈ کی سلائس لیں گے اس پر ہم ڈال دیں گے مایو کو ہم ساری سائٹ پر پھیلا لیں گے مایو کو دیکھوں میں اچھے سے پھیلا لیا اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے چیکن بوائل کیا ہوا بہت ہی مزے کا چیکن کا فلیور ہے کیونکہ ہم نے اس کے پانی ہے اس کے اندر ہی خوش کیا ہے سینڈویج میں چیکن کا جو ٹیسٹ آئے گا زبردست ہوگا تو دیکھیں میں نے بھر بھر کے چیکن رکھا ہے تاکہ بہت سٹرونگ سا فلیور آئے چیکن کا سینڈویج میں اور اسے ہم نے کور کر دیا دوسرے سلائس سے اور اس کے اوپر مایو ڈالیں گے میو ڈالیں گے ہر سلائس پہ کیونکہ ہمیں میو ڈالیں گے سیلیڈ میں بھی میو ڈالیں گے اور اس کے اوپر میں نے سلائس رکھ دی موسریلہ سلائس چیز کی تو یہ اوپر تماتر رکھ رہی ہوں تماتر اگر آپ کم کھانا پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے تو چھوڑ دیں اور پیاز زکر پہ کھانا پسند کرتے تو وہ بھی رکھ دیں میں پیاز نہیں ڈال رہی اچھا یہ میں نے تماتر رکھ لیا ساری سائیڈوں پہ اور ساتھ میں ایگ رکھ رہی ہوں ایگ کو میں نے دیکھیں اولڈی سائیڈ پہ ایسے رکھ دیا دونوں سائیڈوں پہ ایسے تو اب اسے ہم پھر بریٹ سے کور کر دیں گے بریٹ کے اوپر پہ ہلکی سی مایو لگا کے اسے اچھی سے پھلا لیں گے اور پھر ہم اسے انڈوں کو کور کر دیں گے اچھا اس میں میں کیچپ کا استعمال نہیں کر رہی اگر آپ لوگ کو کیچپ پسند ہے تو آپ کیچپ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں مایو والا سینڈویچ بنا رہی ہوں پھر مایو لگائی مایو کو اچھے سے پھلانے کے بعد ہم نے اوپر ویجٹیبل سیلڈ رکھ دیا سیلڈ کو اچھے سے سائی سائیڈوں پہ پھلا کے پھر ہم نے جو بریٹ کی سلائس اس پہ مایو لگا کے سیلڈ کو بھی ہم نے کور کر دینا ہے اور یہ پھر ہمارا مزیدار سا ہیلڈی سا سینڈویچ بن کے ریڈی ہے تو ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے ہلکا سا فرائے کرنے کیلئے آپ آئل بٹر گھی کچھ بھی استعمال کر لیں میں آئل ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں اچھے سے پریس پروز کر کے میں نے اسے ایک سائیڈ سے کر لیا ہے فرائے تو اب اس کے اوپر میں آئل پھر ڈال رہی ہوں اور ہم پلٹ لیتے ہیں سینڈویچ کو یہ دیکھیں آرام سے یہ پلٹ جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا فرائے ہو گیا ایک سائیڈ سے بہت ہی مزے داش کا کلر آیا ہے اور یہ ہمارا جو سینڈویچ ہے دونوں سائیڈ سے فرائے ہو چکا ہے تو یہ اب اسے ہم پین سے نکال لیتے ہیں سینڈویچ کو دیکھیں میں پین سے نکال رہی ہوں ضرور ٹرائے کیجئے گا سیمپل سی ریسپی ہے کوئک سی ریسپی ہے آپ اسے بنچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ مجھے سینڈویچ کٹنا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں انڈوں کے سینڈویچ سے ہمیں سینڈویچ کو کٹ کرنا ہے اور دیکھیں سینڈویچ کو میں نے ہاف سائیڈ سے ایک دفعہ کٹا اور ہاف سائیڈ سے دوسری دفعہ کٹا اس طرح اس طرح سینڈویچ کٹنا بہت ایزی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سینڈویچ بہت آسانی سے کٹ سکتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے سینڈویچ کی بہت ہی آسان یمی تو آئی ہوپ آپ کو میری سیمپل کوئی آسان سینڈویچ کی ریسپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل پڑھنی ہوئے تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ